موسیقی 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 ریزائن کیا اور پاکستان کے لیے وہ پاکستان آ گیا اور پاکستان آ گیا اور انہوں نے کام کنا شروع کیا دو سال گوونہ رہنے کے بعد جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو مجھے آج اور وہ علی پریس کانفرنس سے بڑی کومنیلٹیز نظر آ رہی ہیں اور وہ جو ہے نا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے دونوں کے اندر کہ اب مجھے لگ رہا ہے چوری سرور صاحب جو ہے اب بہت ہی ویک وکٹ کے اوپر آگے ہیں یہاں پہ اور ویدن از اون پارٹی بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ دو دفعہ ڈیزگنیٹڈ اپوائنٹمنٹس پہ پرائیم منسٹر نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور چوری سرور خاص طور پر یہاں سے گئی اپنی میٹنگ کے لیے پرائیم منسٹر کے ساتھ تو وہ نئیم الحق کو مل کر صرف وہاں سے واپس آ گئے اور اس کی ایک ریزن جو بتائی جا رہی ہے آج خود جو چوری سرور کی سبانی مجھے پتا چلی وہ یہ تھی کہ اپنی انجیو کے لیے جو یہ فنڈز اکٹے کرتے رہے لیکن آج چوری سرور کا کہنا ہے کہ میں اب ہٹ گیا ہوں اور میری بیوی اب وہاں پہ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہٹیں گے تو بعد میں اور آپ نے جو پہلے فنڈ ریزنگ کی ہے وہ قانون کے خلاف ہے وہ باسٹ اور تریسٹ کے خلاف ہے سپیشلی باسٹ جو ہے وہ کیرکٹر کے اوپر سیرس لائے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ ایک انجیو کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں گوورنر آس کی فسلیٹی آپ نے فری آف چارج دے دی لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ ڈینرز کریں فنکشنز کریں اور ٹکٹس بیچیں اور اس کا سرکار کو نقصان ہوا ہے یہ وہ گوورنر آس ہے جس کے مطلب کہا گیا تھا کہ اس کو گرا دیا جائے گا یا وہاں پہ انویسٹی بنائی دی جائے جی یا وہاں کی دیواریں گرا کر عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اور دو دن کے لیے کھولا بھی گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ وہ دیواریں جو ہیں وہ سیدھی کھڑی ہو گئیں پر اسے انڈین گوڈز پاکستان میں اب بھرمار ہو گئی ہے پہلے تو انڈین میڈیا کا ایک وارفیر جو تھا وہ ہمارے درمیان تھا ہی تھا لیکن اب آپ شالوی مارکٹ جائیں تو انڈین کپڑا آپ آزم کلوٹس مارکٹ میں جائیں تو انڈین کپڑا آپ لیبرٹی میں یا کہیں پہ جائیں تو ڈیڑھ سو زیادہ انڈین پروڈکٹس ہیں جس میں توت پیسٹ ہیں جن میں ٹیلکم پاوڈ ہیں اور اور چیزیں ہیں جس میں اوول ٹین وغیرہ ایسی چیزیں بون ویٹا وغیرہ یہ جو آئیٹمز مل رہے ہیں سارے یہ انڈیا کے آئیٹمز ہیں جو براستہ دوبائی سمگلوں کے پاکستان میں آ رہے ہیں کیا پاکستان کے سارے ادارے مفلوج ہو کے رہے گئے ہیں کہ ہماری مین ریٹیل آٹلیٹس کے اندر یہ انڈین پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں اور ہمارے جو گزشتہ منسٹر آف انفرمیشن اور براڈکاسنگ تھے ان کو تو مجھے لگتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی کرسی کے اوپر کیونکہ وہ ایڈز جو پاکستان میں چل نہیں سکتے قانون کے تحج جن میں انڈین سٹارز ہیں موڈلز ہیں جو بنے ہوئے بھی انڈیا میں ہیں وہ بغیر انسی کے یہاں پہ چلتے رہے اور ابھی بھی چل رہے ہیں ایک طرف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ہم نے ان کو فل ایلیگل ٹریڈ کے لیے اپنی مارکٹ یہاں پہ بنانے دیا مجھے جوائن کرنا تھا ولید اقبال نے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں سینیٹر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور ہم بیٹھ کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح ولید اقبال کا ویٹ کر رہے ہیں جس طرح پشاور کے لوگ ایل آر بی ٹی کا ویٹ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کب تک آ جاتے ہیں ملک محمد احمد ہمارے ساتھ ہے رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سپوکس پرسن ہیں ان کے اور جناب شہلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کی رہنمائے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ویری کوکلی شہلہ بہن ہے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گوونر سرور نے آج کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی تک وہ کرتے رہے فانڈ ریزنگ گوونر آس میں اب ان کی بیگم آ جائیں گی وہاں پہ تو وہ بھی ٹونی کی بیگم ہے نیکسٹ آف کہنا ہے اگر عدالت اور آپ خاص طور پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اگر عمران کھان کی بہن کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں تو گوونر آس میں گوونر کے ساتھ رہنے والی ان کی اہلیہ جو ہے وہ کس طرح سے کوشر ہو جاتی ہے وہاں پہ انشاءاللہ بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے اور کیونکہ میرا تو کام ہی جو ہے منسٹری کا وہ انجیو سے کام لینا ہے اویرنیس کا تو میں بھی اپنی انجیو بنا لیتی ہوں اور اس کو اگر میں خود بھی نہ رن کروں اور میں اپنے گھر والے رن کریں تو پھر یہ شروع ہو جائے گا سلسلہ کے میں پھر اس کو پیٹرنائز کروں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور میں سامنے پھروں کے گوونر پنجاب سے مجھے یہ امید نہیں تھی ملک صاحب نہیں مجھے تو آج کی ان کی پریس کانفرنس ان کے سر در پڑ گیا در یہ پڑ گیا کہ جب وہ پیم ایل این کے ساتھ تھے تب بھی گوونر تھے اور آج ان کی اس مجھے بڑی ریزننس ملی ان کی پریس کانفرنس میں اس وقت کی پریس کانفرنس کے ساتھ مجھے یہ فکر ہے کہ چودری سرور جو ہیں اپنے عہدے سے جائیں گا انگلینڈ تو انہوں نے بغیر پریس کانفرنس کے چھوڑا تھا پاکستان میں کیوں صورت پڑتی ہے پریس کانفرنس کی نہیں دیکھیں شاید ایک طور جنہوں نے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ پر خود بھی بات کی اور دوسرا جو پی ٹی آئی کی اندر اس وقت ایک محاضر آئی کی کیفیت ہے اس میں بھی لگ رہا ہے کہ چودری سرور صاحب نے کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل اپنے ارینجمنٹس کرنے کی کوشش کی اب گورنر کا کام نہیں ہے کہ وہ اگزیکیٹیو کی آثورٹی کو انکروچ کرے تو یہ تھرور لیجسلیشنز کرنے لگ پڑے بڑا اس پہ ہم نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ کچھ روایات کے کسٹوڈین ہیں کچھ چیزوں کو آپ نے کانسٹیٹویشن کے مطابق چلانا ہے اب بڑے زور سے بڑا انہوں نے فورس فلی پوش کر کے آبے پنجاب کا بل منظور کروایا اور اب اس کا کانفلیکٹ اور چودری پرویزلہ انہیں روک لیا تھا پہلے اور بڑا صحیح کیا تھا بڑا ٹھیک کیا تھا لیکن یہ پھر انہوں نے اتنا اس کے اوپر انسسٹ کیا اور بطور گورنر بار بار ایک کیس کو کیونکہ گورنر کے پاس سارے بلز جاتے ہیں تو اب اگر سرور فانڈیشن آبے پاکستہ آبے پنجاب کی پرویزن کی ذمہ دار ہوگی تو چودری سرور وہاں پر اگر خود بطور گورنر بیٹھے ہوں گے تو ایک تو کانسٹیٹویشنل پرویزن کی وائلیشن ہے سر دوسرا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اچھی بات ہے وہ گورنر کے عدے سے سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور وہ جا کر آبے پاکستان کے کوئی چیئر پرسن ہوگیرہ لگ جائے میں بڑا بلیو کرتا ہوں شایلہ بہن میں بڑا بلیو کرتا ہوں پیڈگری پہ اور ہر ایک کی کہ جی ان کے والد یہ تھے ان کے والدین جو تھے یہ تھے ان کے والدین فلان تھے ہمارے والدین یہ تھے لیکن جب آپ ایک برادری کو پروموٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں گورنر آس کے اندر اور خصوصاً اس برادری کے فنکشنز وہاں پہ ہوتے ہیں اور پھر اس کو کور کیا جاتا ہے اور اس برادری کے نام پہ جب آپ کو یعنی میمبرز کو توڑا جائے گا کہ جیسے ملک صاحب کو میں توڑتا ہوں کہ جی میں بھی ملک ہوں اب میں ککے زہی ہوں یا وانو جو بھی ہے تو آپ آ جائیں اب اب میرے ساتھ آ جائیں اور یہ اس وجہ سے آ رہے ہو تو فیڈریشن کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے تو کیا یہ گورنر صاحب کو زیب دیتا ہے شہلا نہیں بالکل نہیں اور دیکھیں گویے سے بھی مجھے ایک بات پہلے بھی ملک صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اس وقت بھی گورنر صاحب جینا وہ گورنر کی سریمونیل جو ایک حیثیت ہے اس سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے تھے اور وہ مطلب کافی جگہ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں تو میں حیران ہوں کہ اس طرح سے یہ ہوا اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف میں بھی شوکت خانم کے حوالے سے کافی مسائل موجود ہیں علیمہ صاحبہ کی اتنی جائے دادے باہر آ رہی ہیں کیونکہ عمران صاحب کے دو بیانہ ہیں علیمہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں علیمہ خان کا طریق انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے پلیز لیٹس نوٹ مکس اپ ٹو تنگ جہاں پہ ہے وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں میرے والد کی اتنی حیثیت تھی کہ ہم ہر مہینے گاڑی خرید سکتے تھے اور دوسرے میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے جب ایڈمیشن ملا تو مجھے یہ برطن تک دھونے پڑے تو پھر یہ اس کا کرکٹ نہیں شروع کی تھی دادے عریمہ صحبت کی پریشان کھونے ولید اقبال پہنچ گئے ہیں ہمارے پاس سینیٹر ولید اقبال صاحب یہ آج گورنر صاحب نے کیا پریس کانفرنس کی ہے مجھے تو یہی محسوس ہوا ہے کہ وضاحتی پریس کانفرنس تھی کیا ضرورت تھی افوائے افوائے تھا نہیں انہوں نے تو مان لیا کہ میں ہاں ٹھیک ہے اس پہ انجیو کے فنکشنز کرتا رہا ہوں یہاں پہ اور وہ اس کے لیے بی فنڈ ریزنگ کرتا رہا ہوں تو اب جو پیسہ کھٹا ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دیں گے وہ کس کپیسٹی میں کھٹا ہوا ہے اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے کہ نہیں اس پہ ڈی سی کی پرمیشنز تھی وہ فنکشنز کرنے کے لیے کہ نہیں نہیں جی یہ تو گورنر ہاؤس اور اس کے سارا میں اس کے اتنی تفصیلات کو تو نہیں جانتا دیکھیں میں آپ کو پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ جواب دے دیتا ہوں کہ وہ ان کی انفرادی اس کے اوپر میں زیادہ زور نہیں دوں گا ایسل میں تو ایسا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ ریومر مانگرنگ ہو رہی تھی اور اس طرح کے آپ کی والدہ نے ساری عمر بڑی چیارٹیز اور چیارٹیبل فنڈز کے لیے کام کی ہے ان کے اوپر تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا ان پہ کیوں ہو رہا ہے کونسا سوال جی کہ ان کی اپنا ٹرانسپرنسی کہاں ہے نہیں دیکھیں ان کا ادارہ جو ہے یقیناً وہ ایکاؤنٹس بنا کے آڈٹ کروا کے وہ اپنا تو دس دس دار پین کی جو سیڈ ڈینر کی بیشتے رہی ہیں وہاں پہ وہ کس کپیسٹی میں ہوئے ہیں میں تو کسی ایسے فنکشن پھنی گیا سر میرے مطلب آپ نے تو پیسے دینی نہیں نا آپ تو سیاستدان ہیں میرا آپ وہ تو ہام اینکر دیتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں چل آپ نے یہ ٹوپک ریز کری دیا تو میں بتاتا ہوں سیاستدان کون ہوتا ہے میں چوتھا مہینہ پانچوہ مہینہ مجھے سینٹ کے اندر آئے ہوئے مجھے ابھی تک پارلیمنٹری لوجز میں جگہ نہیں ملی کیونکہ ایک سیاستدان نے ایک سٹنگ سینٹر نے ایسے لوگوں کو وہ حاصل کر کے دے دی ہوئی ہے جو کہ ایٹائٹلڈ ہی نہیں ہے وہاں پر اتنے زیادہ اور لوگوں آٹھے رہے ہیں اور میں ہوتلوں میں ٹھائر کے قرائے دے رہا ہوں میں پیسے نہیں کرچنا میں قرائے دے رہا ہوں میں اپنے ہوتیل بلز دکھاؤں ہوں آپ کو اسلام آدمی مجھے اب ملک صاحب اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سینٹ آف پاکستان کا ایک میمبر اگر جو ہے اپنے لیے حق نہیں لے سکتا تو وہ بائیس پوروڑ عوام کو کیا میسیج دے رہا ہے یہاں سر ایک ڈائلیمہ یہ بھی ہے جو ولید صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ بڑا شیم فول ایکٹر اگر وہ ہونریبل سینٹر جو تھے اور وہ آج سینٹ میں نہیں ہیں تو ان کو امیجیٹلی وہ لوجز ولید صاحب کے لیے خالی کرنی چاہیے تھے without fail of a day اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس ملک میں یہ تقاضی ہے کہ لیس پیڈ لیس اکوموڈیٹڈ ڈیجس لیٹرز چاہیے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آپ لیس پیڈ لیجس لیٹرز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی ریپورٹ کی ہے چیئرمن کو جی چیئرمن صاحب کل انہوں نے مجھے پوچھا ہے وہ وہاں سینٹر بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ کوئی جگہ ملی ہے نہیں ملی میں نے کہا نہیں ملی اور میں عرض کر رہا ہوں جی کہ سٹنگ سینٹر نے وہ جگہ لی ہوئی ہے اور ایک سابق ممبر آف پارلیمنٹ کے گنمن وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے سیکیورٹی سٹاف وہاں پہ رہ رہا ہے اور بائی دوئے اور بھی ایکزامپلز ہیں میں اگر آپ اب تو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے آپ تحقیق کریں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹری لوجز میں کتنے افراد رہ رہے ہیں جو کہ انٹائٹل نہیں ہوا رہنے کے لیے اور اگر جنرل سوسائٹی میں لوگ ایسے ہو جو انٹائٹل نہیں ہے تب تو میرا کام بنتا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پارلیمنٹ لوجز میں تو آپ لوگوں کا کام ہے نہیں جی پھر گوارنا اس کا کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ گوارنا اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ بھی میرا کام ہے یہ بھی پیسے نہیں کلیک کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں ایک مہینے کا کرایا پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں سارے کام ہم کر لیتے ہیں سارے کام ہم کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے تو انہیں نہیں پھر اس کا مصدب ہے یہ جو پارلیمنٹس ہیں یہ کونسی کرنٹ ڈسپنسیشن بوجو کرنٹ ڈسپنسیشن ان سے کروائی نہیں جا رہی ہے اگر میں اسمبلی میں سوال دیتا ہوں تو وہ سوال تین مہینے بعد جواب لاتا ہے مطروق ریڈنڈنٹ کالنگ اٹنشن نوٹس پہ میں نے آج تک بحث ہوتے نہیں دیکھی میں نے ایڈجنمنٹ موشنز پہ کسی کرنٹ ایشو پر آج تک بات ہوتے نہیں دیکھی کیوں نہیں ہو رہا یہ ایک مجھے یہ لگ رہے ہیں ہم نے بڑی بار اس پہ بات کی ہے بڑی بار کہ اگر پارلیمنٹی نظام کی احفادیت جو ہے وہ اس کے پروسیجر اور اس کے ٹولز میں لوگ آپ سے بھی نہیں خوش ہیں آپ کے آپ کے زمانے پارلیمنٹ میں کونسا کو رہو کی سکتی ہے نہیں نہیں یہ زمانہ کسی ایک کا نہیں یہاں بڑا میں آپ کو بتا ہوں سو رویشر ہوتا کہ جس دن میں گورنمنٹ میں آتا ہوں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ستیلے کا رشتہ کہ میرا وقت ضائع کرتی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ڈیبیٹنگ کلاب رہے ہیں حکومت میں آتے ہی میرا پارلیمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب ساتھ قابل اعترام یوسف رزا گیلانی صاحب ہوئے بلکل میں آج میں بلکل ایڈمیٹ کروں گا کہ یوسف رزا جیسا پرائم منسٹر جس نے پارلیمنٹ کو امیت دی it will be his hallmark یہ ماننے والی بات دیکھیں جو اسیمبلی کو چاہے عمران خان ہیں چیمیہ نواز شریف ہیں چیمیہ شباز شریف ہیں جس شخص نے اسیمبلی کو جا کر وقت دینا ہے تو he'll be on the right side of the history وہ درست رہے گی رائٹ تو شیلہ رزا اگر سینیٹر صاحب ہمارے پاس بیٹے ہیں اور یہ اپنی اکومیڈیشن نہیں چھڑوا سکرے تو عوام کے مسائل پہ کون آئے گا دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ سینیٹ کے چیرمن کو اس پہ فوراں آرڈر کر کے اس پہ عمل درامت کرانا چاہیے اور جو بھی ہے اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کا ہے میں نے جانتی کہ ولید صاحب نام لے سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں اور وہ غلط ہے وہ غلط ہے نا کوئی جنرلیسٹ ہوتا اس کا نام ابھی لے لیتے لیکن اپنے سینیٹر کا نہیں لیں گے یہ مسئلہ تھا نہیں لیں گے ابھی لے کے دکھائیں سر ولید بتا دے سر نام بتائیں جی بتا دیں سر خیر ہے دیکھیں یہ کون سینیٹر ہے جو چار مہینے سے غصب ہے سینیٹر ولید اقبال کن نوٹ ہولد اٹروت یہ مجھے پتہ ہے کبھی سچ کو رکھیں ولید اقبال is not coming out with the truth سر he will always come یا آپ مجھ سے لکھو آپ میرے سے شرط لگائیں پھر اس پہ پروگرام کے بعد کھانا میں آپ کو کھلا ہوں گا اگر یہ نام بتا دیں ابھی لے لیں سر بتائیں جی کھانا تو کھلوائیں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہی آپ کہہ لیں بات کیونکہ وہ نام نہیں بتا رہی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں سینیٹر کا نام تو کسی طرح بتا دیں گے وہ آپ کو لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو وزراء کے بینگلوز ہیں اس میں بیوروکریسی براجمان ہوتی ہے وزراء کو گھر نہیں مل رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے کے انفلوینشل جو بھی ہے وہ بارحال سب پر ڈومینٹنگ ایک اس میں وہ ہے کہ ڈومینٹ کرتا ہے تو وہ اس بیوروکریسی کو آپ کے بزیرے لے ایک اور کام کر لیں سر اب مراد علی شاہ بھی تو انہی کو ڈیفینٹ کر رہے ہیں جن کی آپ شکایت کر رہی ہیں تو اب میں کیا کروں میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں میں ایک سپیسیفک بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر جگہ ہے لیکن بارحال یہ ہے سر ایک اور کام کر لیتے ہیں وہ سٹیشن چھوٹے ہیں بسیں بڑھی ہیں جو پشاور میں سر فلید کو ایک لہا دیتے ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ بچا جو پیدا ہوئے تھا بڑا ہوگیا نہیں ضرور ہوگ تو وہاں پہ یقین جانے کوئی چاند گاڑی چلانی پڑنی ہے اور کوئی ایسٹرونوٹس یار آپ ان کا اتنا تو مزاک نوڑ ہیں سر آپ ترسٹ می میری بات سنیں دیکھیں کہ معاملہ جھگڑا ہے کیا اب وہ جو بسیں بڑھی ہیں سٹیشن چھوٹے چلی نہیں سکنے بلی صاحب یہ کیسی ڈیزائننگ ہو گئی اور حکومت چھ سال سے ان کی وہاں پہ مرد کیا ہوا ہے پرویس خٹک صاحب بدلے محمود خان آگئے ہیں پلاننگ تو وہی تھی نا سر نہیں تو وہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کو پہلے تجربہ نہ ہو سر چوہتر عرب روپیہ سر تجربے کی نظر بلی صاحب یہ کیا ہوگی اچھو اور ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے یا وہ بس ہمیں دے دیں ہم اس کو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کے اندر بڑے زبردست بنتے ہیں یہ جو کیرے وینز ہویا رہا تو ہم بنا کے وہاں پارلیمنٹ موٹر ہوم پریکٹیکل یوزیج کے جس جس سینیٹر کو نہیں ملتی جگہ رہنے کے لیے آپ کے اوپر تو ویسی پرچہ ہونے والا آپ زیادہ نہ باتیں کریں آپ لوگ جو آج آپ نے گند ڈال ہے نا وہاں پہ آپ دیکھیں آپ پہ کل زمنی آنی ہے آپ پہ لیکن پہلے مجھے بتائیں آپ یہ پشاور کا مزاک کیوں اڑا رہے ہیں میں مزاک نہیں اڑا رہا سر وہ آپ کو ایسٹرناٹس بلانے پڑھیں گے آپ کو یقین جانے ایسٹرناٹس سر آپ کو ناسا سے انجینئر بلانے پڑھیں گے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مبالغہ آ رہی ہے اچھا وہ ختم کب ہونا تھا پروجیکٹ سر آج سے ڈیر سال پہلے اور کتنے کا اور وہ چوتیس ارب کا سر تو آپ کتنے چھتر ارب پہ سر سیونٹی سکس تو ختم کب ہو رہا ہے سر ایک سو نو پہ جائے گا سر میں آپ کو اس میں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں یہ اس کے اوپر اٹھائیس صفحے کی رپورٹ جو ہے جو سب ٹیلی ویژن پہ بھی آتی رہی ہے اخباروں میں بھی آئی ہے جو ہم نے ذرا دو لائنوں میں بتا دیتا ہوں نہیں اس میں بھائی صاحب دیکھیں کاسٹ اوور رنز اور ڈیلے جو ہے وہ انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس کے اندر کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس میں کہیں بد انوانی کی بات نہیں ہوئی نمبر ایک نمبر دو یہ جو فرما رہے ہیں 35 سرف زیادہ ہو گیا یہ جو فرما رہے ہیں کہ بسیں بڑی ہیں اور سٹیشن چھوٹے ہیں یہ میں نے تو کہیں نہیں پڑا جی ان کو کوئی ایسی نہیں پڑا سر مجھے ایک بات آئی میں آہا چیما کو پھر رول پہ لیا ہوں آہا چیما لیا ہوں پھر رول پہ شباز صاحب کو بھی نمک ڈال رہے ہیں سر آپ یہ زخموں پہ نمک ڈال رہے ہیں ملک صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں شباز صریف صاحب کو بلو پرنٹ دلوا دے تو میں ان بھی کلتیاں نکال دے سر ببشر حل یہ یقین جانے نہیں بننا مشکل میں پڑیں گے میرے ہمارے بھائیں ہیں شیلہ جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو پشاور میں ہو رہا ہے لر بی ٹی کا آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کچھ دیکھیں جتنا میں ملک احمد خان صاحب کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کوئی اور اگر ان کی پارٹی کا ہو تو میں کچھ اس پر کمنٹ کر سکتی ہوں لیکن میں خود بھی بڑے کمفرٹ زون میں ہوتی ہوں جب ہم بہت زیادہ ننلیک کو ان کے کاموں پر بات کر رہے ہوتے تھے جب بھی ملک احمد خان بڑی لوجیکل ہی جو ہے اپنی بات رکھتے تھے تو میں نہیں ہے مجھے وہاں کے نالج جب ہی تھوڑے دن پہلے تک بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ گیس پائپلائن جو تھے وہ اتنی نیچے تھی کہ لوگ ان سے سر جھکا جھکا کے جا رہے تھے پھر اطلاعی کے اسے قواہ کر دیا گیا لیکن اب یہ جو بات آئی ہے تو اس میں سچ ہوگا آج آج بات یہ ہے مجھے بتائیں کہ آج یہ صحیح ہے کہ یاسپین راشد صاحبہ نے پرائیم میریسٹر کو کہا ہے کہ میری جگہ کوئی آپ قابل بندہ لگا لے نہیں جو یاسپین راشد صاحب آئی جواب دیا سکتی ہے نہیں میرے تھا آپ کی پارٹی ہے نہیں میرے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے ویسے میں نے کسی اور حوالے سے یاسپین راشد صاحبہ کا ذکر پڑا ہے اخبار کے اندر کیا کوئی کل اسیمبلی میں جو کاروائی ہوئی ہے کیا ہے وہ کل کر بتائیں نہیں مفروضوں میں بات کرتے نہیں مفروضوں میں بات نہیں کر رہا وہ کوئی کسی کے سوال کا جواب دینے کے حوالے سے یہ بتائیں گے اسیمبلی میں باتے ہوئے ہیں نہیں اس سوالے سے میں نے پڑا تھا کہ کوئی سوال کا جواب ان سے مانگا گیا تھا تو انہوں نے وہ جواب دیا تھا آئی تنک کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی میرے کام میں انٹریفیرنس نہیں ہے میں اپنا کام کر رہی ہوں نہیں سروں میں بتا تھا سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا جس پر میں نے بھی پھر اطراز کیا کہ جو پیسے لگنا ہے ہاؤسپٹلز میں کتنے مختص کیے گئے ہیں اس مالی سال کے اندر یہ سوال تھا انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر کی ویژن اور ان کے پروگرام کے مطابق اتنا فنڈ رکھا گیا اس پر اطراز یہ اٹھا کہ صوبے کا جواب تو وزیراعاللہ کے الوکیٹیڈ فنڈز میں سے ہوگا وفاق تو ان ہاؤسپٹلز پر خرچ نہیں سکتا یہ تو سوائی اسمطال ہیں تو آپ نے غلط جواب دیئے اس پر وہ تھوڑا نراز ہوگی اس پر وہ نراز ہوگی وہ تو ہر بات پر نراز ہو جاتی ہیں آپ کو نہیں پتا تھا لیکن آپ کا بھی تو ایک کمال ہے نا ملک صاحب آپ پی ٹی آئی کے زیرے تمام جو ہسپتال ہیں ان کے پر سوال اٹھاتے رہیں گے کراچی میں ہسپتالوں میں بچیاں جو ہیں وہ ماری جائیں گی ان کے پر تو آپ کے لیڈر سے بات بھی نہیں کرے گی نہیں میں نے اٹھا ہے سر اپنا ایک بچی دانت کے درد کیلئے گئی وہ ریپ ہو کے اس کے بعد اس کو مار دیا گیا وہاں پہ اس کے اوپر تو یار آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی استقاق کیا تحریک استقاق جواب نہیں کرے سر بڑا سیڈ ایکٹ ہے سیڈ بروٹل ایبسلوٹلی بروٹل اس پہ گورنمنٹ کو فوری اس فیملی کے ساتھ اپنی اظہارِ ہمدردی کمپنسیشن جو بھی کرنا چاہیے امیجیٹ بیسنس پہ کرے اور ان لوگوں کو گرفتار کریں جنہوں نے یہ کریمنٹ لیکٹ کیا اور اس میں مرزا باہب صاحب کو نہیں ہونے چاہیے جانے کے لیے نہیں اس میں نے سنے سی ایم سندھ کی سٹیٹمنٹ سی ایم سندھ ٹھیک ہے تو مرزا باہب صاحب ہے کہ تو والدہ بھی انہی اسپتالوں میں اپنا بیڈ فریٹمنٹ کی بہت ہے ان کو تو ڈیفینڈی نہیں کرنا چاہیے بڑی بیڈ میمریز ہیں سر ان کو تو ڈیفینڈی نہیں کرنا چاہیے ہو کر رہے ہیں بڑی میرے مہمان میرے ساتھ ہیں بریک کے بعد تمہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی مارکٹس میں کیا کیا ہو رہے ہیں ٹیک اپنی ایک بڑا مسئلہ ہے جی شاہ محمود قریش صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا ایک ساتھ جنگ ہو سکتی ہے خود ہم نے دیکھا اور کئی دن بڑی ٹینشن رہی فلائٹس کا بھی آپ نے دیکھا اچھا پھر انڈیا ادھاکاروں کو میں نے دیکھا چاہے وہ عجی دیوگن ہو چاہے وہ کوئی اور وہ ایسے بڑھ بڑھ کے بولنا شروع ہوئے میں کچھ اور لفظ کہنے لگا تھا پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف جس کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی اور ایک بات تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ انڈیا ایکٹر جو ہے نا وہ تو بڑھ پاکستان کے خلاف بولے گا کیونکہ پاکستان کے جتنے ایکٹرز ہیں ایکٹرزز ہیں چائفواد خانوں مائرہ خانوں آتیف اسلموں علی زفروں رہت فتح علی خانوں یہ جب انڈیا آجاتے ہیں نا یہ ان کے سب کچھ کاروبار پیک کر دیتے ہیں اور ہر اپنی اپنی سلوٹ میں نمبر ون کی پوزیشن لے لیتے ہیں تو ان کا تو سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ جنگ رہے یہ آرٹس یادر آئے نا تو ہمارے اپنا جو ہے نا وہ ہمیں فلمیں ملتی رہے لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ مودی نے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ایک اشتیال انگیزی کی ہوئی ہے مودی نے ایک نیرڈیف بلڈنگ کی ہے کہ پاکستان جماعت و دعویٰ ہے اور جیش ہے انساروں کو اپنا پیٹرنائز کر رہا ہے اور کشمیر میں بربریت ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر پاکستان جو ہے بومبی اٹیک سے ملوث ہے یاج ملک صاحب پاکستانی تھا ہر طرح کا جو پروپیگنڈا مودی کر سکتا ہے اور یعنی جھوٹا پروپیگنڈا پھر آپ نے دیکھا کہ جیسا ابھی نندن کا پورا ایشو ہوا انڈین میڈیا کتنا ہوسٹائل ہوا اور پاکستان کو مزہ چکھاؤ اور سبق چکھاؤ انہوں نے ایک وار مانگرنگ شروع کی گئی تھی پاکستان کا کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر نہیں ہے جو ان کو چاہیے وہ ان کو ہمارا نمک چاہیے وہ منگا لیتے ہیں لیگلی جو ان کو اس طرح کی دو چار چیزیں چاہیے جو راو مٹیریل میں استعمال ہوتی ہیں باہر بہت مہنگی بکتی ہیں وہ بالکل بکنی ہیں لیکن ایک کلیکٹیف فیلیر ہے پاکستان میں میں صرف حکومت نہیں کہوں گا میں تمام اداروں کی بات کروں گا تمام انٹیل ایجنسیز کی بات کروں گا کہ لہور کراچی اسلام آباد پشاور کہیں پہ بھی میں دیکھتا ہوں تو بھرا وہاں انڈین مال کپڑے کی مارکٹیں اس سے بھریمی ہیں ریٹیل آوٹلیٹس ہیں ان سے بھریمی ہیں آپ کے توت پیسٹ وغیرہ جو ہے وہ اشتہار چلتے ہیں انڈین چینلز کے اوپر بک رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر سابون ہے جو ان کے اشتہار چل رہے ہیں انڈین چینلز پہ جو پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں اور پاکستان میں وہ بک رہے ہیں یہاں پہ سو اس ٹریڈ ایکٹیوٹی کو جو ہم حاملے سمیٹھیں ہیں لیکن اس نے ہماری پتہ نہیں کتنے بلین کی جو لیجٹمیٹ پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کو تباہ برباد کر دیا ملک صاحب اس کے اوپر اوپوزیشن ہو آپ حکومت وقت ہو آپ کوئی اور پارٹی ہو اس میں آپ سب مل کر ایس پاکستانی کیوں نہیں کام کر سکتے سر یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری مارکٹس اس وقت فلڈڈ ہے آپ کی بلکل ٹھیک ریپورٹ ہے اور یہ معاملہ کپڑے سے لے کے یہ پان پر آگے ہو پہلے صرف یہاں مجھے یاد ہے انارکلی کے پاس یہ پہلے کافی سٹرانگ کنٹرول ہوتا تھا گورنمنٹ کے اداروں کا یہ مجھے سٹریٹ کا کام تھا ایک پان گلی تھی وہاں پر کچھ مخصوص چیزیں ملتی تھے ہندوستان کی اور وہ بھی ہوتی سمگلڈ تھے پتہ تھا کہ اگر وہاں بھی کریک ڈاؤن ہوگا تو یہ ساری سمگلڈ چیزیں ہیں اور اگر یہ سمگلڈ چیزوں کے ساتھ پورے بازار بھرے ہوئے ہیں تو حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے اس پہ اگر لاؤز میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کوئی سخت انفورسمنٹ کے لیے کوئی لاؤز انہوں نہیں نہیں میرا بتا ہے لاؤز سارے کسٹم ایکٹ ہے نا آپ کا اس کسٹم ایک کے تحت ہے کہ ساڑھے نو سو آئیٹم بینڈ ہیں تو ساڑھے چار سو تو میں آپ کو بھی لہور کی مارکٹس میں دکھا رہا تھا بالکل آپ کو جہاں جائیں بھرے بھرے پڑے ہیں تو وہ کیوں بس یہ سمگلڈ آئیٹمز ہیں اور آ رہی ہیں یہ سمگلڈ لیکن اس میں کون کون سے لوگ ذمہ دار ہے سر یہ بیسیکلی تو جس کے سٹور سے پکڑیں جا کے اس کو پہلا تو بندہ وہی ہے جو بیچ رہے اس کو اچھا آپ کو شایلہ رضا صاحبہ آپ کو میں ایک بات دھتا ہوں اگر آپ ریٹیل آؤٹلٹ چلاتی ہیں تو پھر آپ کو شاید آئیڈیا ہو ورنہ میں آپ کو بڑی کنفرم بات دھتا رہا ہوں کہ آپ ملٹی نیشنل سوفٹ رنکس لے لیں دو تین بڑے برینڈز ہیں ان دونوں کو لے لیں تینوں کو لے لیں آپ ان کی فیکٹری سے آپ ان کے آفیس سے جب ان کو لیتی ہیں تو وہ آپ کو مہنگے پڑتے ہیں اور آپ شالمی مارکٹ سے جا کے لیتی ہیں تو ان کے کینز وہ آپ کو بہت سستے مل جاتے ہیں امپورٹڈ کینز وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سمگلنگ کی مارکٹ ہے اس نے آپ کی لوکل انڈسٹری کو ایون ملٹی نیشنل سوفٹ نے سر نگون کر کے رکھ دیا ہے اس پہ کبھی ہم نے سوچ رہا نہیں دیکھ رہا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مباشر لقمان صاحب پہلے ایک بات میں اپنا حق مانگنا چاہتی ہوں میں سندھ کی رپریزنٹیٹیو پہتھی ہوں آپ میرے ہوتے ہوئے مجھے نظرانداز کر کے سندھ کی رپریزنٹیٹیو بلکل آپ بولے میرا بھی اس پہ رائٹ ہے بلکل بولے ورنہ میرا یہاں نے کہا کیا فائدہ گر میں آپ صرف سندھ کی نہیں آپ پاکستان کی ہیں رپریزنٹیٹیو وہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں پیپلز پارٹی سندھ کی منسٹر کی حیثیہ سے بیٹھا بھی پہلے میرے صوبے پہ جو بات میں میں اس کو رپلائی کروں دیکھیں جی دارو سے حد ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ذمہ داران کو پکڑا گیا اس کے بعد سیمپلز جب کلیکٹ ہو گئے تھے تو جب اس کا ریزنٹ آیا آگے کاروائی کی گئی اس وقت ہاسپیٹل سیل کر دیا گیا ہے ہنگامہ ہو رہا ہے دوسرا جو اسمت بچی کا واقعہ ہے جو دانت کے درد میں گئی یہ ایک انڈیویجول فیل تھا پھر بھی اس میں لوگوں کو پکڑا گیا اور پہلے تین لوگوں کو پکڑا گیا ڈاکٹر بھاگ گیا پھر ڈاکٹر بھی پکڑا گیا اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر اگر شیطان آ جائے اور کسی لمحے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون اکیلی اس کا نشانہ بن جائے تو اس کو پکڑ نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ نے اسے پکڑا ہے اجا شہلہ صاحب میں اس میں تھوڑا سا میرے اختلاف ہے اگر آپ اجازت دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہے جائے آپ اب اس میں میں ذرا سے ایک اختلاف آپ کو ریز کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ I speak for the parents and I speak for everyone جب میں کہتا ہوں آپ صحیح کر رہی ہیں لیکن یہ آپ کو پہلے کر لینا چاہیے یعنی justice delayed is you know justice denied یہ اس پہ بھی آتا ہے یہ میں بند کرنے کی بات نہیں کر ہم سپتال کو جب یہ اطلاع آئی کہ بچی کو غلط injection لگا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ جو جو ہے اس کو ہی آپ پکڑیں گے تو پہلے جو لوگ اس میں تھے موبرشن لکمان صاحب میرے بچوں کا حادثہ عید کے تھرڈے ہوا تھا اور میرا بیٹا ساڑھے گیارہ سال کا اس لیے دم توڑ گیا تھا کہ جس کلینک میں اسے لے جایا گیا انہوں نے اس کو فوسٹیٹ نہیں دی اور وہ لوارس پڑا رہا اور پھر وہ لیٹ ہو گیا آپ کا بیٹا یہ دیکھتے ہوئے اس دفعہ عمل عمر قانون بنایا ہے تاکہ کسی کا بھی علاج کسی نے حاستے کی صورت میں پرائیویٹ ہاسپٹل ریفیوز نہیں کریں ہاسپٹل اپنے پوری قانونی تقاضوں کے بعد پورا کر کے کھلا ہے میڈیکل کالج ہے کسی لمحے اس میں یہ ہو گیا تو ہونے کے بعد ہی تو پتہ چلا ہے نا نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم سب یہاں پہ کسی نہ کسی حوالوں سے دکھی لوگ بیٹھے میں ہونے والی چیز کا بالکل علم نہیں تھا اور دو یہ بچے تھے میرے مطلب دونوں اسی دن وہ حادثے میں جاں بہاق ہو گئے تھے بیٹی کو میری فاست ایٹ ڈی مل سکی اور بیٹی کو جب بیٹی ایڈ دے سپاٹ اس کی ڈیٹ ہوئی اور بیٹے کو جب لے گئے تو ہسپٹل میں کسی نے کیا رہی نہیں کی اور پھر کچھ بھی نہیں ہو سکا تو ہمیں یہ درد ہے لیکن ہم یہ ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑے اب میں آپ سے بیہس ہی نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کے آگے بات کرنے کے میں پھر بھی اتنا کام دل سے کرتی ہوں تو اسی لیے کرتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کو مصروف رکھنا ہے صحیح بات ہے نہیں I salute you اور یعنی آپ نے مجھے میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آری میں آپ سے کیا کہوں اس بات کے بعد یہ ultimate ultimate امتحان ہے اللہ کی طرف سے سارے چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں صاحب اولاد ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے بچے کوئی میں اس طرح سے کوئی چلا جائے یا کسی کے گھر والا لیکن کوئی واقعہ ہوگا تو کارروائی ہوگی ہوا ہے تو ہم نے سوڑا نہیں ہے unfortunately میں but coming back to you آپ گورنمنٹ ہیں اور آپ سمگلنگ کی روک تھام کچھ کر سکتی ہیں اب یہ انہوں نے ایک ذکر کیس کا چھیڑ دیا ہے تو اس کا میں ضرور آگے ایک دو باتیں اضافی کرنا چاہوں گا یہ جو واقعہ دانت کی تکلیف لے کے خاتون گئی ہیں جن کے ساتھ وہ مجرمانہ ان کے ساتھ سلوک ہوا اور وہ سب سلسلہ مجھے جس بات کے اوپر حیرت ہو رہی تھی اور مجھے جو سوال میرے ذہن میں ابر رہے تھے کہ as a society اب یہ دیکھیں یہ علاج کے لیے اور گئی ہے اپنا ایک faith لے کر faith لے کر اور ایک medical institution کے اندر اور وہ لوگ جو یقیناً میں ان کی کوئی سائیڈ نہیں لے رہایا یا کوئی ایسی بات میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھٹے وے criminals تو نہیں تھے یہ ایک regular جس طرح ایک hospital میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی تھے کوئی doctor کوئی assistant کوئی nurse جو regular jobs کرتے ہیں جو regular jobs کرتے ہیں یہ کس طرح کی کیا یہ ہمارا society اور culture میں یہ ہے کہ جہاں کوئی جواب دے ہی نہیں ہوگی یا کوئی accountability نہیں ہوگی یا ہمیں کوئی ذمہ دار نہیں ٹھرائے جائے گا تو لوگ ایسی liberties لے لیتے ہیں آپ کو ایک بات بتا ہوں ڈاکس اہبہ مجھے آپ نے جا اپنی personal ذاتی tragedies کا بتایا اس کے بعد میں آپ سے بالکل بھی آواز اٹھا کے بات نہیں کر سکتا اور میں اس طرح سے تو نہیں کروں گا لیکن ایک آپ کو میں عرض کروں آپ کو آپ کو شاید ذرا سا برا لگے میں بہت عدب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کے ایک member party کے جناب ڈاکٹر آسیم نے جس طرح left right and center medical colleges کو licenses issue کر دیئے تھے اور ان میں بہت سے licenses جن کے ساتھ hospitals بھی نہیں تھے اور دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب king edward ہے یا sin medical ہے یا علامہ اقبال ہے فاطمہ جنہ یا کوئی اور hospital ہے تو ان میں ان میں صرف یہ skill set جو ہے نا وہ ڈاکٹر نہیں بناتے وہ character building بھی کرتے ہیں اور یہ اس پانچ سال کے اندر ایک بڑا important course ہوتا ہے لیکن جس طرح سے بے رہیمی میں آپ دو واقعات کو ایک جگہ کر رہے ہیں میری ایک ارس سن لیں یہ جو واقعہ بچی کا ہوا ہے جو دانت کے دیکھے میرا اور آپ کی یہ خائش ہوگی کہ تیسرا نہ اور وہ جو نشوہ والا ہے جو چھوٹی بچی کا واقعہ ہے وہ ایک private میں ہوا ہے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر چاہے گورنمنٹ ہسپیٹل کا ہو چاہے پرائیویٹ ہسپیٹل کا ہو اللہ کے بعد ہم جو بھروسہ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر پر کرتے ہیں یہ انسانی بیہیویر کہ اس نے اپنے مقدس پیشے کہو اس طرح سے کیا کہ ایک اکیلی لڑکی دیکھ کر کیونکہ ہمیں یہ معلومات ہوئی ہے کہ وہ بچی وہ پہلے جواب بھی کرتی تھی وہ اس ہی اعتماد میں گئی اور اس کو کسی اور ٹی بی سیکشن کی طرف سے اس کی باڈی ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اعتماد میں ساتھ جو کچھ چھیک ہے تو یہ لوگ پکڑی جاتے ہیں اب مجھے بریک لینی ہے اس کوئی کیفیت چاری ہوئی ہم چاہ کہ سکتے لیکن اس ایک بچی کی وجہ سے بہت سارے اس طرح کے لوگ بچ گئے جو شاید ان کا شکار ہو جاتے اور اگر یہ لوگ پکڑے نہ جاتے جو دوسرا مشوہ واقع ہے وہ ایک پرائیوٹ ہسپٹل میں ایک دکٹر نے کسی میڈ بائیف سے کیوں انجیکشن لگوایا آپ نے پوائنٹ کلیر کر دیا لیکن اس کی بہت ساری کار کردگی کو غلط نہیں کہ سکتے تو ہمیں ہسپٹل میں ایک انڈیویجول ایکٹ کو ڈیوائٹ کرنا ہوگا دیکھیں جی ایک پرائیوٹ دیکھ لیں اخبار رزاق داؤد صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہماری پرائیوٹی ہے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا یقینا جس طرح آپ نے پوائنٹ آٹ کیا سزوکی میران آٹھ لاکھ کی ہوگی بڑی جسٹیفائیڈ کیمت ہے میران تو کم بارہ لاکھ کی لیکن یہ اور چیز بھی ہوئی ہے جو نمبر 53 جنوری میں آیا تھا جو وہ یوز کارز کی امپورٹ کا سلسلہ تھا اس کے اوپر بہت لوکل انڈسٹری کی شکایت ہوتی تھی ہمیں وہ کل کر رہا ہے اس میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس سو عرب روپیہ بائی جان ادھر ادھر ہو گیا ہمیں بتائیں چھوڑیں مجھے یہ بتائیں بہرحال جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزاک ڈاؤنز صاحب نے ان گاڑیوں پہ سلسلہ میں آپ کو ارزکار رہا ہوں آپ نے آخری گاڑی کب لی ہے جی میں نے آخری گاڑی دو سال دیا ابھی آن دیا رہے ہیں اس گاڑی پہ بھی نظر آرہے کونسے ٹریڈ میں آٹو انڈسٹری میں کومرس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی اس کے اوپر بھی بڑا سخت کوئی اقدام لیا گیا کیا یہی لے رہے ہیں اور کون لے رہے ہیں چند روز پہلے بہت کاروائی آن لینے پہ پی ٹی آئی والے آن چودری کی بات نہیں میں آتا ہوں ایک بریک کے بعد آتا ہوں مہان یہی پہ میرے ساتھ take a break ویلکم بیک اور ڈمپنگ ہو رہی ہے جی پاکستانی مارکٹس میں انڈین گوٹس کی ملک صاحب سر کیا کریں اس کا نہیں اس کے اوپر ایک سٹرن ایکشن ہونا چاہیے اس میں حکومت کے وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ ساری مارکٹس میں ریڈز کنڈکٹ کریں کسی صورت بھی اس کو نہیں اس کے دو نقصان ہیں نصر ایک تو آپ کی لوکل مارکٹ آپ نے دونوں چیزیں رائٹلی پوائنٹ آٹ کی ہیں اور اس پہ کوئی اپنا یہ رکھے بغیر کہ اس پہ تاجر کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ سمگل گوڈز ہیں ان پہ پہلے ان کو وارننگز دیں یہ چیزیں شیلو سے اٹھنی چاہیے اور یہ اس کی دو دو ریزنز بھی ہیں ایک ریزن یہ کہ تو سب کو پتے کہ اس میں وہ پروڈکٹ بھی ہیں جو باقی دنیا سے ہندوستان میں سستی بنتی ہیں ایک تو چیپ کر کے یہ مارکیٹ کو کیپچر اس طرح کرتی آکے کہ پھر باقی جو چیزیں جو ایمپورٹڈ کے نام پہ بکھیں گی وہ بکھیں بھی نہیں تو یہ بالکل اوور ویلمنگ لی ڈومینیٹ کر جائے مجھے بتائیں ملی صاحب تو پنڈو آدمی ہے نا تربوز کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں دوانا دوانا کبھی بیس روپے سے اوپر لیا آپ نے آج تک تو اسی روپے کا کیسے ہوگیا سر آپ کمال کر لے دوانے دا پوچھ دی قدو تین سو روپے ہے سر بھائی جان سبزی کھانا خواب سبزی کھانا خواب تو ان کے دور میں گیری تھی ہمارے دور میں تو اس کے ایک سو سو چالیس سے ایک سو چالیس ہمیں ماف کر دیں ہمیں بتائیں ہمیں زندہ رہنا ہے لیکن یہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے سخت فیصلے نہیں کیے اپنی پوپلاریٹی اپنی مقبولیت کو لوز کرنے خوف سے یہ حکومت جو ہے اس فیصلے رضا ایک پروبلم یہ ہو رہی ہے کہ منسٹری آف کامرس نے ایک عجیب سا قانون بنا دیا کہ جو گورڈز پاکستان میں آرہے ہیں کھانے بینے کے ان کے ساتھ اردو کا لٹرچر ہو ورنہ وہ نہیں آسکتے اور اس کی فوری کٹ آف دیڑ دی یا سیریل ہو گیا کوئی جو ہو گیا تو وہ تین سو ڈبوں کے لئے تو وہ لکھنے لے سے رہے تو آپ کی ساری شیل سب خالی ہونا شروع ہو گئی یہ کس قسم کی قانون ساز دیکھئے بارہ چودہ دن پہلے یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ یہ پاوندی لگائی تھی کہ جو انگریڈینٹ ہیں جیسے عربی میں لکھا ہوتا ہے حلال اور اس کو اردو میں بھی لکھا جائے تو اس پر تمام جو امپورٹرز تھے وہ اگری کر گئے تھے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں تین سے چان مہینے لگیں گے یعنی کہ فورن امپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان پر یہ نہیں ہو سکتا وہ امپورٹ ہو گئے اب وہ امپورٹ ہو گئے تو یہ نہیں تھا تو یہ پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اگر یہ گورنمنٹ سیدھے سہی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے تو یہ چیزیں اسماغل ہوں گی اور دوسری بات یہ کہ اس طرح سے بھی ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسرے یہ کہ دیکھئے جو لوگ یہ کھا رہے ہیں میں تو نہیں کھا رہی جو لوگ یہ امپورٹ چیزیں کھا رہے ہیں یہ مہنگی بھی ہو گئی ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان نے کیا منگایا ہے ایک ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں ولید آپ کا میسیج آ رہا نہیں سوال ایک انتہائی غریب آدمی کا آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر بقائدہ بقائدہ یہ اسی کا میسیج آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ڈرائیور کی عمر ہے انداز اتنے زیادہ تو نہیں ڈومیسٹک سٹاف جتنا بھی دفتر میں پین کی 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 بھائی کی کی بھائی کی بھائی 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 بھول جاتا ہے دو گھنڈے کی میٹنگ میں میں یہ ہوں کی میں ایک فیزیکلی بتا رہا 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 اور سلیپ آف ٹنگ تو سکسٹی پلاس میں بھی ہے تو میرا مطلب ہے کہ وائی وائی اور انڈیور نہیں جی دیکھیں وہ عبران خان صاحب کے آپ کے گھر میں آپ کے دفتر میں آپ کے جاننے والوں میں کوئی اس کی عادی عمر زیادہ کا نہیں ہے ہمارے لئے کیوں ہیں نہیں وہ آپ کو چلے میں چھوٹا سا دو دن تین دن پہلے علامہ اقبال کی ڈیتھ اینیورسری تھی تو میں کوئی کسی تقریر کی تیاری کے لیے ایک خادم جو دیری نا ان کے ملازم تھے ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا ایک سوال تھا کہ جی وہ کیسے سخت دل آدمی تھے نرم دل آدمی تھے تو اس کا اگر سے جواب آیا کہ جی وہ بڑے نرم دل آدمی تھے ایک دن ان کے گھر میں کوئی چور آگیا اور چوری کرتے میں پکڑا گیا تو گھر کے ملازموں نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو علامہ اقبال نے نہ صرف ان ملازموں کو مارنے سے روکا چور کو بلکہ چور کو کھانا کھلا کر جو ہے وہ گھر بھیج دیا تو میں نے یہ جب نیریٹ کیا آڈینس کو میں نے کہا جی اب آپ چاہتے ہیں میں کہوں اپنے پرائیم منسٹر کو کہ جی آپ چوروں کو کھانا کھلا کے گھر بھیج دیں تو اس پہ کسی نے آگے سے کہا کوئی بٹھے ہوئے تھے سپیکرز کہ جی یہ خو فرق اندہ پنجابی میں کہا علامہ اقبال اور ان کے ملازموں کے اندر اب جو آپ نے گنوا ہیں وہ لوگ تو گھر کے ڈومیسٹک سٹاف ہیں ان کی عمرے جو ہوں آپ پارلیمنٹ کی دیکھ لیں آپ حکومت تو 65 سال میں ریٹائر کر دیتی ہمیں یقین ہے کہ عمران خان علامہ اقبال کی ان افکار کی پیروی کبھی نہیں کر سکیں اور یہ رئی بات کہ وہ کسی کو عزت دے لیں تو تقریبا ناممکن ہے وہ الزام کی بنیاد پر اتہہ کر لیں گے کہ میرا فیصلہ کیا ہے وہ نہ پاکستان کے قانون کو مانیں گے نہ آج تک کی ترطیب کی جوریس ڈکشن کو مانیں گے الزام لگا اور آج دیکھیں سر میں کنڈیم کرتا ہوں بہت برا انہوں نے کہا بلاول صاحب ایک بھڑی پلیٹیکل پارٹی بلاول صاحب نے بھی زبان آسی نہیں استعمال کی چاہیے تھی یہ ہر سائیڈ پہ ہونی چاہیے اپنی اپنی لیڈر بھی سمجھ سمپلی صرف یہ بتائیں کہ ان میں سے کوئی اور وزیراعظم ہے آج یہ بہت بڑی نہیں سر سننے نا دیکھیں یہ لوگوں کو چور کہیں گھلت میرے پاس کوشٹر ہے جو میں قسمیاں کہہ رہا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا میرے پرابلم نہیں ہے پیمرا کے قوانین کی وجہ سے پرابلم ہے جو جو بیگم نصرد بھٹو کو کہا گیا نون کی طرف سے جو موترمہ بینظیر بھٹو کو کہا گیا ایک دیکھیں جس دن آپ سیاست دان جس دن آپ سیاست دان بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم آپ کی عزت رکھنے پر مطبور ہو جائیں گے یہ سر میں ایک بات بتاؤں سیاست پوری دنیا میں ایک ارتکائی عمل ہے ہر جگہ سے ان فیزس سے گزر ہے اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے تلخ تجربے کی بنیاد جس پچھے ملک صاحب سینیٹر ولید اقبال آپ کا بہت شکریہ شاہل الرزا آپ کا بہت شکریہ پر وہ نام تو بتا دے سینیٹر کا یار وہ پھر اگلے پروگرام میں بتا آپ چار مہینے سے اپنا حق نہیں میرا ڈیلر ضائع قرار رہے سنگی چاند گاڑی والا تانہ بڑا مار رہے ان کو یار الار بیٹی پہ بہت اللہ تعلیق آپ کو انتل نیکس سائیم اللہ موسیقی